السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی سے دعائے کرنا اور دعائے مانگنا یہ ایک عظیم عبادت ہے ایک بہت بڑی عبادت ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے یا اپنی مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لئے یا اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے اللہ رب العزت سے دعائے کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجات کو اس کی ضروریات کو ضرور پورا فرماتا ہے لیکن کبھی کبھار شیطان ہمارے دلوں میں کئی طرح کی باتیں ڈال دیتا ہے کہ جس سے ہم کئی طرح کے وہم میں اور وسوسوں میں مبتلا ہو کر دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر ہمیں دعا پر یقین نہیں ہوتا ہے یعنی دل میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ ناممکن دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے اور نشانیاں کیا ہے یعنی ہمیں کیسے اندازہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائے قبول فرما رہا ہے یا نہیں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے آئیے اس چیز کو اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر ہم اپنی دعاوں کو جاری رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے رہیں گے دیکھیں شیطان کا کام ہے اور نفس کا کام ہے انسان کو دھوکے میں ڈال دینا اور شیطان کا کام ہے انسان کو عمل سے روک دینا عبادت سے روک دینا اور اللہ سے اس کے تعلق کو توڑ دینا یہ تو شیطان کا کام ہے لیکن بندے کا کام یہ ہونا چاہیے کہ مجھے اپنے رب سے دعائے کرتے رہنا ہے مجھے اپنے رب سے جڑے رہنا ہے اور مجھے میرے رب سے اپنے تعلق کو ایک مضبوط بنا لینا ہے تو شیطان سے ہمیں کبھی بھی ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو ہمارے ذہن میں کئی طرح کے وسوسے اور خیالات اور باتیں آتی ہیں ان سے ہمیں ذرہ برابر نہیں گھبرانا بلکہ قرآن کریم کی آیت ہمیں یاد رکھنا ہے فرمایا گیا ہے کہ اعوب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الدعی اذا دعانی فلیستجیبو لی والیؤمنوا بلعالہم یرشدون اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں یعنی میں ہر بندے کے ہر انسان کی دعاوں کو سنتا ہوں اور بس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھے یقین رکھے اتمنان رکھے سکون رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ کو پکارتے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور ان کے حاجات کو ضرور پورا فرماوے گا اسی طریقے سے قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر بھی یہی فرمایا گیا کہ کون ہے جو پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے برائے کو ختم کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی ذات اقدس ہے کہ جو ہر بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور اس بندے کی دعاوں کو پھر ضرور قبول فرماتا ہے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تم سوال کرو اور دست دراز کرو تو صرف اللہ سے سوال کرو اور جب مدد طلب کرو اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے کسی کی مدد چاہیے تو صرف اللہ سے اپنے لئے مدد طلب کرو اور قرآن کریم کے اندر کہا گیا کہ ایمان والوں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرو تو ہمیں یہ طریقہ اور یہ راستہ اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے یا اپنی ضروریات کے پورا ہونے کے لئے یا اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہنا ہے اچھا کبھی کبھار کوئی چیز یا کوئی کام یا کوئی مقصد ہماری نظر میں بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے اور ہم سے نہیں ہوگا اور کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لئے پوسیبل ہے ہی نہیں کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام اس سے نہیں ہو سکتا یا میرے حق میں نہیں ہے یا میرے لئے یہ عمل ناممکن ہے یا میں اس چیز کا حق دار نہیں ہوں اس طرح کے کئی سارے خیالات اور کئی ساری باتیں ہمارے ذہن میں تصور میں خیالات میں گردش کرتی رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بڑے ٹینشن میں چلے جاتے ہیں آئیے سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ ان اللہ علیہ کل شئین قدیر کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اسی کے قبض قدرت میں ہے یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے اور یہ ہمارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے دوسری آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کن فیا کن کہ وہ جس چیز کے لئے کن فرماتا ہے تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے جس چیز کو وجود بخشنا چاہتا ہے اور جس چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف کن فرماتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے تو اب ہمارے لئے جو چیزیں ہمیں ناممکن نظر آ رہی ہوتی ہے یہ ہمارے لئے جو چیزیں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہوتی کہ یہ ساری چیزیں میرے لئے ناممکن ہیں اور میرے لئے مشکل ہے تو یقین جانیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان ساری چیزوں کے لئے اللہ تبارک و تعالی کے لئے یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں بلکہ وہ تو بس کن فرماتا ہے اور ہر چیز کن کا محتاج ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اور وہ فوراں چیزیں وجود میں آ جائے کرتی ہیں فوراں وہ چیزیں ہو جائے کرتی ہیں تو ہم اپنے لئے مشکل ضرور سمجھیں لیکن اللہ کے لئے کسی چیز کو مشکل یا ناممکن بلکل نہ سمجھیں یہ تو عقیدے کی خرابی ہے اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے یہ بات ہمیں اچھے سے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جو میرے مقدر میں نہیں ہے ٹھیک ہے وہ مجھے نہیں ملے گی جو میرے مقدر میں ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے ضرور عطا کرے گا اب ہم جو دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اور جو دعائیں ہم مانگتے ہیں تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے راضی ہونے کی جو سب سے بڑی نشانی اور علامت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے اور کھڑے ہو کر کے دعائیں کرنا اور ہمارے دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا یہ ہمارے ذہن میں خیال میں تصور میں دل میں اللہ تبارک و تعالی کا استہزار رہنا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا استہزار ہمارے دلوں میں ہے کہ ہاں میں اپنے اللہ سے اپنی حاجتیں مانگ رہا ہوں اور میں اپنے اللہ کو اپنی پریشانیاں بیان کر رہا ہوں تو اس کی توفیق مل جانا اور یہ ساری چیزیں اپنے اندر پیدا ہو جانا گویا کہ یہ بہت بڑی علامت بنتی اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے اس لیے تو اس نے ہمیں ان ساری چیزوں کی توفیق خطا فرمائی ہے اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے مسلسل دعائیں کرتا رہتا ہے تو دعاوں کا کرنا اور دعا مانگنا اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑاتے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالی سے قریب ہونے کے علامت ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے جو بندہ قریب ہو جاتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے تو ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں ہماری لئے ناممکن ہیں وہ اللہ کے لئے کوئی ناممکن اور مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے جس کے لئے کو شکل کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ